بسم اللہ الرحمن الرحیم باری باری اللہ پاک سب کی دعائیں قبول کریں ہماری بھی دعا کو قبول کریں ہاں جی اب شروع کرتے ہیں آج آپ کو نظر ہی آ رہا ہوگا یہ کیا رنگ برنگی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی تو آج سمجھ نہیں آ رہی خواتین ہیں تو پھر پریشان ہی ہوتی ہیں لو جی آج کیا پکا ہے آج بچے یہ کہہ رہے ہیں ابا یہ کہہ رہے ہیں فلاں یہ کہہ رہا ہے روکہ یہ کہہ رہا ہے کیا کریں جی کدر جائیں کدر نہ جائیں تو پھر ساروں کی چوائز کی چیز کو آج میں نے سوچا کہ مکسی کیوں نہ کر لیں جی یہاں جی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو میں آج بنانے لگی ہوں جی ہمارے پنجاب کی موس فیوریٹ جوائنٹ ویجیٹیبل یعنی جوائنٹ سسٹم والی جس طرح جوائنٹ سسٹم ہوتے پنجاب میں لوگ جل کر گئے گی گھر میں جوائنٹ سسٹم میں ہی رہتے ہیں موسٹ لی آپ جس گھر میں چلے جائیں تو تین چاہ بھائی کٹھیوں کے رہ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بڑا ہی مزہ آتا ہے جوائنٹ سسٹم کا بھی بہت مزہ آتا ہے جیسے یہ آپ کو پیاری سی نظر آ رہی ہے ایسے جوائنٹ سسٹم بھی بہت پیارا نظر آتا ہے سو مسئلے مسائل تو آپ کو پتا ہے ہر جگہ ہو جاتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے بغیر رہتے بھی نہیں ہیں نا یہ بھی آپ کو پتا ہے دل کی بات جو ہے حقیقت میں یہی ہے کہ اوپر سے ہو جاتے ہیں آج اس نے یہ کیا آج اس نے وہ کیا فلاں یہ کر گیا فلاں وہ کر گیا لیکن جو ہی کسی کو دیکھا پریشان تو بس دل دھک 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 یا اللہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو ویسا ہے ایسے باولے ہو جاتے ہیں پھر تو ایک دوسرے کے لیے آپ کو پتا ہے یہ پنجابی خاصیت ہے نا وہ جیسا مرضی وہاں پر سسٹم چلے گیادرنگ میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو فیملی ویلیوزیں ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے وہ ہو جاتے ہیں سلسلے اس طرح بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں لیکن کسی کی جب پریشانی اللہ نہ کرے وہ تو پھر وہ بھی برداشت نہیں ہوتی اور پھر سب کے سب باولے ہونے لگتے ہیں ایک دوسرے کے لیے پھر تو سمجھ نہیں آتے کیا کریں جی کیا نہ کریں اوپر سے بھلے وہ دکھا رہے ہوں گے غصہ لیکن اندر سے ایک دوسرے کے لیے دیوان نہیں ہے اور لپاک سا بھیٹ مہیوں کو واپس میں اسی طرح دیوانا ہی رکھے اچھا جی اسی طریقے سے دیکھیں فیملی بھی اسی طرح لگتی ہے پیاری سی لگتی ہے پنجاب کی فیملی میں تو اس کو ایسا ہی لیتا ہوں اچھا جی میرے پاس آپ کو نظر آرہے میں نے تو ایسی نام رکھا یہ جی یہ میں نے کہا آمیر ہے یہ ساجد ہے یہ کہنا ہمیں یہ کون ہوگی آمیر ہے یہ رزوان ہے ہاں جی یہ عباس ہے یہ علی ہے اور جی کون آگے باقی چھوٹے چھوٹے سب آگے ہیں ہاں جی اور اسی طرح سے یہ ان کے بھی نام ہیں مختلف ہیں یہ کہ جوائنٹ سسٹم میں بنے ہیں تو پھر ظاہری بات ان کے بھی کچھ نہ کچھ نام ہیں تو آر یہ سارے ملاملوک ہم بنانے لگے ہیں تو دیکھتے ہیں ویسے میں بناؤں گی اس کو بالکل لیٹسٹ سٹائل میں ٹھیک ہے نا جی آپ اس کو کریشی ویجٹیبل کیا سکتے ہیں کریشی ویجٹیبل کا نام دے سکتے ہیں کیونکہ یہ میری اپنی ہی بنائی ہوئی ریشہ ہے اپنے ہی طریقے سے بناؤں گی اس کو 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 بناتی آنی سبزی جیسے وہ بناتی ہیں گروں میں مکس تو میں نے اس کا طریقہ چینج کر دیا بچے نہیں کھاتے بچے فاس فوڈ اتنا آگیا پہلے نہیں ہوتا تھا لیکن اب تو بہت زیادہ آپ کو پتہ ہیں تو پھر اس کا تھوڑا ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے اس کی خوشبور بھی ڈالنی ہے اس میں کہ آپ کو یہ لگے تھوڑے نئے سٹائل سے ہوگا تو بچے کھائیں گے ٹھیک ہے تو میں اس تانی بناؤں گی جیسے ہماری بنا دیتی تھی پکر پکر گردنے زبردستی میں موں میں میکس لیجی ٹیپل کھلائی جاتی تھی تو میں پوری کوشش یہ کروں گی میرے بچے خود بھاگ بھاگ کر آئے اس کو کھانے کی کرنچی سار رکھوں گی سے اور تھوڑا سا اس میں ایٹارین herb ڈال دوں گی تھوڑا اچھی سی فلیور آتا ہے خوش بہت یہ آگئی جی ان کی بہن ہے شیملا میچ ٹھیک ہے جی ان کی بہن آگئی ہے گاجر بھائی آگیا اچھا یہ ہے بھن کو بھی ٹھیک ہے سیلڈ والی ہے سیلڈ میں زیادہ اچھی رہتی ہے اس کو پکا دیا جائے نا تو تھوڑا سا گیس کرتی ہے تھوڑی میں کم اچھ بھائی بھائی لگ بھائی بھائی گ کون ہے جو الگ الگ مزید بنا رہا ہے یہ بچارے کی بھی تو مجبوری ہے۔ اس کا نام ہے علو تو یہ بچارہ اس لئے الگ سے ہے کہ اس کو ہم نے پانی میں سوک کر کے وہ کیوں رکھنا ہے کہ یہ بلیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے پانی میں تھوڑا سا میں نے پانی میں سول ڈال دیا اور اس کو آلو کو میں نے ڈپ کر دیا یہ دیکھیں جی آلو میں نے رفلی سے چھوٹ چھوٹے کر دیں تو اس میں یہ اتنی ساری سبزیں چلی گئی ہیں کہ آلو مٹ گاجہ شملا میچ اور یہ دیکھیں جی کیا بھی جو میرے بچے نے اندر سے ہواس دیئے بھی جان دو چار اور سبزیں رہ گئی تھی وہ بھی گسیڑ دیتی تھی کہ جی نہیں وہ ملی نہیں ملتی تو میں نے ان کو بھی گسیڑی دی رہا تھا ان میں ٹھیک ہے جی وہ نہیں ملی مجھے تو ساری جی یہ ہی ڈال دیتے ہیں بیٹے نے غصے میں کہا یہ کیا ہے جی سبزیں کا نام سن کے آپ کو پتا ہے وہ پہلے سے ہی پریشان ہو گیا آج لنچ میں کیا بننے لگا ہے لو جی بھی جان نے دو چار سبزیں اور ڈال دی نہیں نہیں جی نہیں ملی نہیں ورنہ میں شاید ڈال دیتی اچھا جی یہ پاوڈر سپائسز میں کیا کیا آ رہا ہے یہ بھی دیکھیں آپ اس میں جی گئی ہے یہ جی یہ چیلی فلیکس ہے یہ یہ جو ہوتی ہے کوٹی بھی میرچ ٹھیک ہے یہ اپنی مطابق آپ ڈالیں میں نے دو چمچ لے لیے اسے چائے والے بھر کے کیونکہ یہ سپائر ویجیٹیو لے نا تھوڑا سا یہ چیک پٹس ہو تو اچھا لگتا ہے اچھا جی سفیز ہی رہا ہے یہ ہاف ٹی سپون لے گیا میں نے سوڑٹ میں ٹیس سے مطابق لے لیں آپ کو یہ کلونجی ہے یہ بھی بہت اچھی یہ بھی ہاف ٹی سپون نہیں ہاف ٹی سپون سے کم ہے ون فورس تھوڑی زیادہ ہوگی اور یہ ہے جی کسوری میٹھ سے یہ نہیں معلوم اس کا کسور کیا یہ نہیں نہیں یہ سچی شہر کسور کے ساتھ یہ اس کا وہ ریلیشن ہے یہ کسور سے آئی بھی ہے آئی تو نہیں یہ کسور سے لیکن یہ بچاری یہاں آگے ایسی بن گیا نا کسور کی ٹھیک ہے جی اس کی خوشبو تھوڑی سی کام نہیں لگ رہی مجھے ویسے میں فریش بھی ڈالتی ہوں بٹی ہے کہ آج فریش نہیں سکھائی ہوئی تھی تو یہ بزاری والی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ایک مجھ رکھ لیا چائے والا اور یہ چھوٹا ساپ کو نظر آ رہا نا یہ کیا جی یہ میں بتاتی ہوں یہ بہت کلوز کر دیتی ہوں یہ ہے جی ہمارا لیکن پھر بھول گی نا سر پہ تھپڑ مارتے ہیں تو مجھے یاد آ گیا یہ تھپڑ پڑا سر پہ یاد آ گیا ہاں جی یہ ہے ہماری جی چھوٹے چھوٹے جو دانے نظر آ رہے ہیں کلون جی نہیں نہیں کیا کہتی ہیں اجوائن اجوائن ساری یہ تو میرا دماغ سے میں نے آپ کو بتایا چیزیں نکل جاتی ہیں اجوائن اچھا جی یہ اجوائن ہے یہ لال کوٹی ہوئی میرچ ہے جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ سفیز زیرہ ہے آدھا چمچ یہ نمک ہے یہ ہے کلون جی ہے اور یہ جی کسوری میتھی ہے اور جی یہ بچائی دہائی دے رہی ہے میں بے کسور ہوں میں بے کسور ہوں چلو ابھی تو تم پڑھی رہا ہے بعد میں دیکھتے ہیں تمہارا کیا کسور ہے یا نہیں ہے اچھا جی یہ کیا یہ چارٹ مسالہ ہے یہ سوری وہ ہے کھٹائی پاؤڈر ہے اچھا اب میں آپ کو بتا رہی یہ میں نے چھو چار پانچ مسالے ڈالیں اور یہ میں نے تھوڑا سا ڈال دینا اس میں اٹارین ہائب بھی ڈال دوں گی میں اس کو ڈال دوں گی تقریباً ون فور ٹی سپون ٹھیک ہے نا زیادہ نہیں ڈالتے بس اتنا ڈال دوں گی ذرا تو بڑے چیز خوشبو آ جائے گی اب میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گی یہ ہم لوگ دی ویڈیو ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اور ویڈیو بھی بنا رہے ہیں ایک نئی ڈیش بھی ہوتی ہے نئے سائج سے تو ہم تھوڑا سی سپائسز کر دیتے ہیں ادروائز آپ لوگوں نے گھر میں بنانا ہے بلکل پرشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے میں نے چیزیں آپ لوگ ایسی دینی ہے کہ آپ لوگ پرشان نہ ہو کہ یہ کتنی مہنگائی ہوگی اور اتنے سپائسز اور فلان چیز آپ کچھ بھی نہیں ڈالیں نیمک میرچ اور ہلدی ڈال سکتے ہیں سے ٹھیک ہے نا جی ابھی میں ہلدی پاورڈر بھی اس میں نہیں ڈالنا یاد رہا مجھے بسے ویڈیٹیبل میں ڈلتی نہیں ہے لیکن سردی ہے چونکہ انٹی سیپٹیک ہے تو میں سوچ نہیں کہ ڈال ہی دینی چاہیے بارہ اس میں ڈلتی نہیں ہے سبزوں میں ٹھیک ہے نا تو دیکھتے ہیں ابھی میں ڈالوں گی یا نہیں ڈالوں گی اچھا یہ چیزیں ہوگی ٹھیک ہے آپ اگر بنا رہا چاہے کوٹی بھی لال مرچے پیسے لال مرچے اور نمک ہے وہ ڈال کے بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں سفیز ہیرا نہیں ہے کٹائی نہیں ہے کلونجی نہیں ہے یہ نہیں ہے تو کوئی حسی بات بھی نہیں ہے کھانا پک جائے گا آپ کا بہترین پک جائے گا بڑھ یہ ڈالیں گے تو اور اچھا ٹیسٹ آ جائے گا ٹھیک ہے نا اور باقی یہ سبزیں بھی اتنی مہنگی نہیں ہیں دیکھیں جی ہر سبز میں آپ کو سچی سچی بتاتی ہوں لیکن مہنگائی کا دور ہے آپ لوگ اسنا بھی کر کے مگا سکتے ہیں دیکھیں جی گاجہ اگر ہم اسنا مگاتے ہیں تو میرے عزمین لاتے ہیں سچی بات ہے آپ کو پتا آدموں کو عادت ہوتی جو پانچ کلو چھے کلو اس ٹائپ کی چیزیں کر کے لاتے ہیں بھلے وہ گھر میں وہ خراب ہو جائیں لیکن وہ ان کو عادت ہوتی ہے وہ بہرحال غصی نہ خریدتے ہیں میں نے تو صحیح بات اپنے بچے کو دیا میں نے گاچر بیٹا جی بیس روپے کی آگی کیابیج اور یہ آگی جی بیس روپے کے عالور ٹھیک ہے اور یہ مٹر چھلے ہوئے تھے تو یہ مٹر بھی تقریباً ہے بیس روپے ہی ہیں بیس پچیس روپے کے مٹر تھے پچیس روپے کیشل جمائے میں ٹھیک ہے ٹیماتر اور یہ ڈال لیا میں نے ٹھیک ہے آچھا جی میں سٹارٹ کرنے لگ ہوں بسم اللہ پرٹیوں گیس تو نہیں لہٰذا ہم نے سلنڈر پر بنانا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے آئل لینا اور آئل میں ہم نے ڈال دینا ہے یہ جو گارلک ہے چاپ کیوئی ٹھیک ہے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں جی میں نے یہ سلنڈر پر بنانا چلو کر لیا بسم اللہ پڑھ کے میں نے کیا کیا صرف اس میں تھوڑا سا لیسن ڈال کے تھوڑا سا لائٹ باؤن کیا یہ دیکھیں جی میرے ہاتھ میں سیل فون ہے لہٰذا میں آپ کو بتاتی جاتی ہے سب سے پہلے ہم نے کیا ڈالنا ہے یہ ڈال کے ہم نے اس میں ڈالنے ہیں آلو کیکہ ہم نے آپ کو دکھاتی جاتی ہوں اچھا دیکھیں جی لیسن کو ہم نے اس میں سوٹے کر دیا سوٹے کیا بس لائٹ سا ہی بس کرنا ہوتا ہے ہم نے واقعی ہاں لیکی ہے کہ میرے ہاتھ میں سیل فون میں اکیلی بنا رہی ہوتی ہوں تو تھوڑا اس سے کبھی کبھی وہ براؤن بھی ہو جاتا ہوگا آپ کو نظر آتا ہوگا لیکن میں ہلکا سا اس کو پیاس کبھی لیسن کو سوری لیسن کو لائٹ سا کر کے براؤن تو چونکہ میں ایک حاصل کر رہی ہوں تو میں نے اس میں کیا ڈالا ہے کہ جی گاجر جو ہے نا وہ دیر سے وہ گلتی ہے گاجر آلو ڈالا ہے کیونکہ وہ بھی دیر سے گلتا ہے اور شلجم گاجر آلو اور شلجم تین یہ ویجیٹیبل میں نے ڈال کر اس میں اسی میں جو میں نے لیسن ڈالا تھا تو وہ میں اسے فرائی کر رہی ہوں بس ایک دو منٹ اس کو کر کے ذرا سا تھوڑا سا اس کا پانی سا وہ ہو جائے خوش اور ساتھ ہم اس میں ٹیمارٹر بھی ڈال سکتی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جو کٹویٹی مارٹر تھے وہ میں ڈال رہی ہوں کیابیج جو ہے وہ بات میں جائے گی سب سے لاسٹ میں کیابیج جاتی ہے اس میں کیونکہ وہ کرنچی سے رکھنی ہوتی ہے کیابیج اور شملہ مرچ تھیک ہے کلڑ والی مل جائے یہاں سے اگر تو جہاں سے بھی جہاں سے بھی آپ رہتے ہوں تو آپ لوگ کلڑڑ والی یوز کیا کریں بہت ہی اچھی لگتی ہے ابھی یہاں سے ملی نہیں رسے گاجر بہت ٹیسٹی آ رہی یہ آج کل گاجر تو ایسے بھی کھان دی چاہیے گاجر کا یوز بھی پنجاب میں تو موزتی جو ہے نا بڑے گورے چٹے لوگ ہوتے ہیں گاجر شلجہ بہت یوز کرتے ہیں پنجاب لوگ کے خاصے یہ یہ سبزییں کھاتے ہیں جب ہی تو گورے چٹے ہیں خوبصورت سے ہوتے ہیں ان کی سکن بہت اچھی ہوتی ہے ویجیٹیرین ہوتے ہیں زیادہ آتا ہے یہ دیکھیں جی یہ الگ بات ہے کہ اب یہ دھابش آبے کھل گیا نا باہر کے بہت کھانے کھل گئیں آرام سے بچے آرڈر کرتے ہیں گھروں میں چپ چپ کے اور پھر منگا لیتے ہیں وہی کچھ باہر کا جو کچھ مل رہا ہے تو کوشش کیا کریں پھر تھوڑا سی چینجز لانا پڑتا ہے ہمیں پھر ڈیشز میں بھی ہمیں اگر وہی پرانے سٹائل سے اپنی ڈیشز بنانا ہے شروع کر دیں تو پھر ظاہری بات ہے بچے نہیں کھاتے تھوڑی ویریشن دے دیا کریں تو پھر یہ ہوتا ہے وہی چیز وہی ہوتی ہے لیکن اس کا سٹائل تھوڑا چینج کر دیا کریں کہ وہی ویجیٹیبل ہے لیکن میں اس کو کرنچیزی کر کے بناوں گی نا بچے کھا لیں گے صرف اس میں میکرونیز نہیں ڈال گی ہوں گے اگر میکرونیز ڈال دیں تو اچھی بات ہے جس گھر میں بچے ویجیٹیبل نہیں کھاتے وہ مائے ایسی کریں اس کی طرح یہ ویجیٹیبل سمینے کیوں گے ساری بنا کر بوائل کر کے میکرونیز ڈال دیں اسی بہر میں بچے ویجیٹیبل بھی لے لیں گے بس تھوڑا سا میں یہ ڈال دیا تھوڑا سویا ساس ڈال دیا کچھ آپ چیزیں وہ اٹ کر لیا کریں اسی جس کا ٹیسٹ جو ہے وہ باہر والی چیزوں سے ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے وہ کھا لیتے ہیں وہ بہت اچھی سے لگنے لگتی ہے بچوں کو خوشبو بھی وہی آتی ہے باہر کے کھانو والی ظاہری بات ہے یہ چیزیں ڈلی ہوتی ہیں پھر میں تو یہ چیزیں ڈال کے گھر میں بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو ہم ہلکا سا ڈھکن کر دیں گے تاکہ یہ پانچ چھے منٹ میں یہ ہو جائے گی سوفٹ تو پھر ہم اپنے اس میں دوسری سبزی ڈالیں گے آپ کو بتاتے ہیں اور ادرک جو ہے وہ میں اس میں نہیں ڈالی ہے ٹھیک ہے نا لیسن تو میں نے ڈال لیا تھا سٹارٹ میں ادرک بلکل لاسٹ میں ڈالوں جیسے گانش کرتے ہیں پھر اس کو بعد میں مکس کر دوں گی کھاتے وقت ہوسکا اس میں آہمام کہINS کے آڈ لیسن تو میں شرعت ہوں ٹھیک ہے وہ مکس کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کھٹائی نہیں ہے تو کس طفاء ہوسکیں فسرل نہیں ہوتا مہم Mads لازمی یہ کرنا ہے نہیں دیکھیں کچھ نہ کچھ تو دیکھیں جی کسی پیاری لگ رہی ہے ہماری لگ رہی ہے جوائنٹ سسٹم یہ دیکھیں نا کتنا پیارا پیارا سا یہ جوائنٹ سسٹم ہے ہمارے پنجاب کی مشہور ہانڈی یہ دیکھیں جی اتنی مہنگائی ہوگی ہے تو اب تو خیر بچاری مشہور تھے نا شلجم تو یہ چیزیں سستی اب کوئی نیریجی سستی ہاں لیکن جس تھی کسی میں نے آپ کو کر کے بتایا نا آج میں نے مگائی ہے مجھے بڑی ہسی آئی ہوئی ہے یعنی کسی بچے سے مگائی میں نے کہا جی آج میں نے کسی سے سنا تھا یہ بات بس مجھے خواہش تھی میں نے سوچا آج اپنی خواہش تو یہ پوری کروں چل بھی بیٹا جا بھی اس روپے کی چیزیں لے کر اپنے اور میرا بیٹا اندر اتنا آسرا جس بچے سے میں نے چیز مگائی تو میرے بیٹا بہت ہسا کہہ رہا ہے اس تا کہاں ملتا ہے وہاں چیزیں میں نے کہا بیٹا اس مہنگائی کے دور میں سب کچھ کرنا چاہیے دیکھیں دیکھیں جی پیاری خوششکل سی لگ رہی ہے نا یہ تو یہ رائس اگر اس طرح سے فرائی کیا سارا اور رائس بھی اس میں آپ دم کر سکتے سب کچھ کر سکتے بہت ہی ہے تو پھر آگے سے اس طرح کی ایک چیز بنا لیں آپ اور اس میں بہت کچھ جس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے نا جی مکرونیز ہو گیا چکن ہو گیا ہاتھ کا کھیما ہو گیا موٹا موٹا سا تو وہیٹیبل کھلانے کی بچوں کو بہت سے طریقے ہوتے تو لازمی نہیں کہ ہم زفردستی پیچھے گئے لکڑی لے کے شروع جائیں اگر بچے پسند کرتے ہیں تو اس میں تھو کیما ہے تو ہاتھ کا وہ موٹا موٹا سا جوتا ہے وہ ڈال دیں وہ چنگ سے آتے ہیں وہ اچھا لگتا ہے چکن شرائٹ کیوئے تو وہ ڈال دیں بہت ہی ٹیسٹ اس کا بڑھ جاتا ہے ڈش کی ویلیو بہت بڑھ جاتی جی ٹھیک ہے نا جی یہ دیکھیں جی یہ ہماری جوائنٹ سسٹم والی آنڈی اس طرح سے یہ جیسے ہمارا جوائنٹ سسٹم ہوتا ہے نا یہ دیکھیں جی کیسے مطر آلو شل جم پیارے پیارے لگ رہے ہیں اندر سے بھی پیارے ہیں جی یہ مجھے آواز آئی اپنے گھر سے ہی نہیں بیٹا جی اندر سے بھی پیارے ہی ہوں گے ماشاء اللہ سے جیسے ہی اوپر سے نظر آ رہے ہیں نا یہ دیکھیں جی اچھا نیمہ کو آپ لوگ چک لیا کریں نیمہ کو کم یوز کرنا چینی اور نیمہ کو نا ہم نے اپنی لائف میں کم کم یوز کرنا ہے کم سے مراد ہے کہ زیادہ نہیں یوز کرنا ٹھیک ہے نا بیلنس ہے یہ دیکھیں جی ہم اس کو کور کر دیتے ہیں دیکھیں جی اب یہ ہماری ویجٹیور ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ سوفٹ ہوگی بلکل ان کو حلوہ نہیں بنانا ہے یہ دیکھیں جی الگ الگ سب چیزیں پتا چل رہی ہیں نا تو ہم نے اس میں کیا کرنا یہ جو کیا بھی جو ہمارے پر شملا میں چھو ٹھیک ہے وہ بھی ہم نے ڈال دیں گی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی میں نے کیا بھی جو ہے یہ شملا میں ڈال دی واقعی میں ڈالتی ہوں یہ رکھا ہاتھ سے سارا ساتھ کرتی ہوں چیزیں ضائع نہیں کرنی یہ دیکھیں جی شملا میں چاہی ہم نے ڈال کے اس کو پر نیچے کرنا یہ بھی ہم رکھتے ہیں ہاتھ سے سیلپون ٹھیک ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں جی ہم نے اس میں شملا میں چاہی اور جو ڈالی کیا بھی کتنا اچھا سا کلر آرے بڑی کلر فور سی ڈش بنتی ہے اور یہ ہلک ہلکا سا جو آپ کو یہ ل کھٹائی پاورڈر ڈالا ہے ٹیسٹ کے لیے اگر آپ کو پسند ہے کہ سبزی کو کھلے گا اور کلر چاہیے تو آپ کھٹائی کو اس میں سے سکپک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ میں جو میں نے آپ کو دعایا تھا اٹائلی رہاب ہے میں انداز سے ڈال رہی ہوں لیکن آپ نے ون فورٹ ہی ڈالنی ہے ٹی سپون ٹھیک ہے بہت زیادہ ڈال دے بہت زیادہ پھر بند کرنے بیٹا ٹھیک ہے اچھا جی یہ دیکھی ہم نے ڈال دیا ہم نے اس کو بس جس چار منٹ دم پہ رکھنا چار سے پانچ منٹ کیونکہ شملہ میں جب وہ ڈال دیتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ نہیں کرنا عجیب سوگی سے ہو جاتا ہے اس کو تھوڑا کرنچی سا رکھنا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے ٹیسٹ اپنے آسٹ میں آپ لوگ چاہیں تو پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اپشنل ہے یہ سویا سوس اور یہ میں ڈال رہی ہے تھوڑا سا زائری بات ہے میں نے اس کی لیکٹ چینج کی ہے بلکل جو گھر کی ہماری مائیں بیجٹیبل بناتی تھی اس سے میں نے جیس کی ہے یہ کہ ہوم میڈ یہ سویا سوس ہے جو میں نے آپ کو خود بنانے بتای تھی میں نے بوٹل میں ڈال لی تھی تو یہ میں بناتی ہوں یہ دیکھیں جی بنی ہو گھر میں تو بس تھوڑی تھوڑی ڈال دینی ون ٹی سپون ڈال دینی اور ک چلی سوس بھی میں ڈال دیا ہے یہ بزارگی ہے میں پاس ابھی تو چلی سوس بھی بنانا بتایا ہے میں نے یا پھر نہیں بتایا تو یاد نہیں آرہا مجھے تو میں ڈال دوں گے اس کی ویڈیو بھی ٹھیک ہے دیکھ لیجی گا تو اس سے بڑا اچھا سا ٹیسٹ شاید ہے تب ہم اس کو مکس کر کے ڈی شاوٹ کرنے پر آپ کو دکھاتے ہیں اچھا دیکھیں جی ہماری زبردستی مکس ویڈیٹیبل تیار ہے اور بالکل یمی سی اور الگ سے سیپر سچ کا ٹیسٹ آ رہا ہے آپ یقین کیجئے یہ میں آپ کو خوری اپنی تعریفیں خود نہیں کری آپ کو خود کھائیں گے بنا کر تو آپ کہیں گے واقعی بالکل ہی ہے الگ سے آپ کو یہ ریسپی میں نے دیا ابھی تک یہ کسی نے بھی ہے ریسپی آپ کو نہیں دی ہوگی آپ کو نظر آ رہا ہوں میں یہ سویا سوس یہ میں نے ڈالیا اور چلی سوس ڈالی ہے میں نے تو بہت ہی زبردست سا ٹیسٹ آ رہا ہے لگ رہا ہے کوئی چائنیز ریسٹ یہ بنی ہوئی چائنہ میں ایسی ویجیٹیبلز کھاتی ہو نا کوئی پتہ نہیں جی بسے یہ میں نے اپنی خود بنایا یہ ہماری قریشی جی قریشی ویجیٹیبل مکس قریشی ویجیٹیبل جی ایسی ویجیٹیبل مکس قریشی ویجیٹی کھاتا ہے چلی جب آپ نے کوئی ٹائی کرنا آپ کو اچھا لگے تو پھر کمنٹ بھی دے دیجئے اور پھر اگر چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی پھر چلتے اس ری ڈیش کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے مجھے کمنٹ بتانا ہے کیسا لگا آپ نے بنائے آپ کو ٹیسٹی لگا اور آپ کی گھر میں بچوں نے کھایا ہے اور میں نے آپ کو بتا آدیا تھا کہ آپ نے اس میں کیا کیچینل دوبارہ سے یہ بتا دیتی ہوں کہ آپ اس میں جانچ کر سکتے ہیں جانچیں کس طریقے سے یہ لارا سکتے ہیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی چی safest کر لڑھ سکتے ہیں جوش کئی بیو ڈال سکتے ہیں مبتن ڈال سکتے ہیں شریٹ کر شرڈ کر یہ ہوتا ہے بچے بھی کھا لیتے ہیں قپل کی طریقہ کی م serving فیجی ٹیبل بھی کھا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ادرک گارنش کر دیا اور ہری مرچے گارنش کے لیے اسے ڈال دیا ہے لمبی لمبی سی ویسے میں نے کارٹ کے بھی آپ ڈال سکتے ہیں جیسے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے بھی چکے اٹھا دینی اس لیے کہ اس فیجی ٹیبل میں بچے ذرا ہری مرچے نہیں پسند کرتے تو میں نے آپ کو تھوڑا سا ڈش میں اسے ہی وہ گارنش کرنے کے لیے ڈال دیا ہے تو آج کے ڈش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی بہت ہی آپ لوگ بھی اس طرح سے چیزوں کو چینج کیا کریں اس سے ہی ہوتا ہے کہ بچے جو ہے ویجی ٹیبل بھی کھانے لگیں گے جو کہ ان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی نیکس ویڈیو تک چلتے بھی ہو کہ اللہ حافظ